اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں ایک نئے ویلاغ کے ساتھ اس ویلاغ میں آپ کو ہم دکھائیں گے باکو اولڈ سٹی ورسز باکو نیو سٹی یعنی کہ باکو کا پرانا شہر بھی آپ کو دکھائیں گے اور باکو کا نیا شہر بھی اس وقت آپ کو سکرین پہ میڈن ٹاور نظر آ رہے ہیں یہ پتھر سے بنی یہ ایک عمارت ہے ایک ٹاور ہے اور یہ آٹھ سو سال پرانا ہے آٹھ سو سال پہلے اس کو تعمیر کیا گیا تھا اس کی انچائی تیس میٹر ہے اور آج کل یہ میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے باکو سٹی کی حسوسیت یہ ہے کہ باکو سٹی کا انسٹرائر سٹرکشن بہت ہی کمال ہے بہت ہی حصورت ہے جب آپ باکو سٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو بلکل ایسی ہی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ یورپ کے کسی جدید ترین سٹی میں گھوم رہے ہیں اور باکو یورپ کے شہروں سے ذرا بھی کام نہیں ہے بلکل آپ کو یہی فیلنگ آئے گی کہ آپ یورپ میں گھوم رہے ہیں اور بہت ہی حسوسیت سٹی ہے بہت ہی ویل پنٹین ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے تو جب بھی آپ باکو میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی انجائے کریں گے اس سٹی کو باکو سٹی میں ٹریول کے لیے دو بہترین سورسز ہیں ویسے تو بسید بھی چلتی ہیں ہر روڈ پہ بسید دستیاب ہیں لیکن جو سب سے سستی اور سب سے بہترین دو سورسز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ بولٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ اوبر بولٹ نسبتاً چیپر ہے اوبر تھوڑی بنگی ہے آپ جب بھی آپ بولٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ آٹھ سے دس کلومیٹر اگر جا رہے ہیں تو آپ کا جو کرایا بنے گا وہ ڈیڑھ سے دو بنات تک بنے گا اوبر پہ آپ ٹریول کریں گے اوبر سے مہنگی ہے یعنی کہ اگر بولٹ پہ آپ کا دو منات کرایا بن رہے تو اوبر پہ تین سڑھے تین سے چار منات تک کرایا بنے گا اس کے علاوہ بس سروس بھی ایویلیبل ہے باکو میں اور میٹرو سروس بھی ایویلیبل ہے باکو میں شہر بہت ہی ساف سترہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار اور فشحلاک ہیں اور سپیشلی پاکستانی لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو حال یہ ان کی جنگ تھی اس میں ہماری آرمی نے بہت ساتھ دیا ان کا تو آپ کو باکو میں اکثر جگہوں پہ پاکستان آزربائی جان اور ترکی یہ تینوں فلیگ اکٹھے نظر آئیں گے اور باکو کے لوگ ہمیں اپنا بہترین دوست تصور کرتے ہیں ترکی اور پاکستان کو بہترین دوست اپنا سمجھتے ہیں لوگ بہت ہشحلاک ہیں ایک جو پرابلم یہاں پہ درپیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ باکو میں انگلش ذرا بھی نہیں بولی جاتی ہے مقامی لوگ انگلش کو ذرا بھی ویلیو نہیں دیتے اس لئے آپ کو اکثر اوقات یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ اگر آپ کسی سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ انگلش نہیں جانتا ہوگا بہت کم لوگ انگلش بولنا جانتے ہیں لیکن اگر وہ انگلش بولنا نہیں بھی جانتا ہوگا وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا جاننا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد چاہے وہ اشاروں میں آپ کو سمجھائے لیکن وہ سمجھائے گا ضرورہ آپ کی ہیلپ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا بہت کوپریٹیو لوگ ہیں باکو کی پولیس آزربائی جان کی جو پولیس ہے بہت ہی ہوش اخلاق اور بہت ہی مہمان نواز قسم کی پولیس ہے آپ باکو جب وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے اپنا پاسپورٹ بے شک بلکل ساتھ لے کے ناغو میں کوئی بندہ آپ سے پاسپورٹ نہیں مانگے گا باکو اولڈ سٹی کے دو گیٹس ہیں جن میں سے ایک کا نام سلیان گیٹ اور دوسرے کا نام شمکھا گیٹ ہے باکو اولڈ سٹی کی تاریخ کے بارے میں دو مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بارویں صدی میں تعمیر ہوا یعنی کہ آٹھ سو سال پرانا ہے اور دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ساتویں صدی میں تعمیر ہوا یعنی کہ تیرہ سو سال پرانا ہے لیکن اس کے بارے میں مصطبت رائے کوئی بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ آٹھ سو سال پرانا شہر ہے کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ تیرہ سو سال پرانا شہر ہے اٹھارہ سو چار میں ہونے والی ریشیا پرشی انوار کے بعد اٹھارہ سو چھے میں آزربائی جان باکو کو جبری طور پر اور ریشیا نے امپائر کا حصہ بنا لیا گیا جب باکو پر قبضہ کیا گیا تو اس وقت باکو شہر کے اندر پانچ سو گھر اور سات سو سات دکانیں موجود تھی قبضے کے بعد باکو شہر انکریز ہونا شروع اور اس کے بعد باکو شہر کو دو حصوں میں شمار کیا جاتا تھا انر سٹی اور آوٹر سٹی شہر کے اندر رنے والوں کو شہر کے باہر رنے والوں پر ترجیح دی جاتی تھی ان کی ویلیو زیادہ مانی جاتی تھی کیونکہ وہ کامی لوگ شمار ہوتے تھے اور شہر سے بہر آنے والے جو لوگ تھے ان کی ویلیو کم تھی کیونکہ وہ بیرونی لوگ شمار ہوتے تھے اس کے بعد جب سوویت وار ہوئی تو اس کے بعد باکو آزربائی جان نے دوبارہ ارشیا سے آزادی حاصل کر لی اور آزادی حصیت میں آزربائی جان کے نام سے ایک ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر دوبارہ نہ مظہر ہوا ہے آزربائی جان میں بولی جانے والی زبانوں میں آہ ریشین زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اس کے بعد ان کی اپنی زبان آزربائی جان نے جو کہ ریشین اور ترکش زبان دونوں کے اشتراک سے ملجل کر بنی ہوئی ایک زبان ہے جس میں فارسی کے بھی بہت زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں زبان ان کی سیکھنے اور سمجھنے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے جب بیرونی مبالک سے طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہاں کی مقامی زبان کا کورس کروایا جاتا ہے جو کہ لگ بگ ایک سال طویل ہوتا ہے باکو شہر ہیدر ایلیو کلچرل سینٹر ڈینیز مال اور فلیم سٹاورز یہ باکو شہر کی پہچان ہے اس کے علاوہ باکو مڈ والکینوز کے لیے بھی بہت زیادہ فیمس ہے باکو شہر سے تقریباً ایک گھنٹے کی ٹرائب پہ بہت زیادہ مڈ والکینوز پائے جاتے ہیں ٹورسٹ وہاں پہ کسیر تعداد میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ بوتلے لے کے جاتے ہیں جس میں وہ مڈ فل کر کے لے کے اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے یہ مٹی جو ہے وہ چیرے کیسکین کے لیے بہت زیادہ شاندار ہے اس کے علاوہ باکو شہر میں ہر بلڈنگ جو ہے وہ یورپین طرز پہ تعمیر کی گئی ہے اور ہر بلڈنگ جو ہوا اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے جب آپ باکو شہر میں وزٹ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت قسم کی بلڈنگ نظر آتی ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے پارکس نظر آتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کا فلڈنگ نظر آتا ہے باکو شہر بہت جدید طرز تعمیر کا شاہکار ہے بہت پلاننگ کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور ٹورس کے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکشنز اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں ٹورس کے لیے فلیمز ٹاور کے لائے جانب تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد ایک طرز تعمیر کا بہت ہی نایاب قسم کا شاہکار ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت نقشنگار اور قبضہ کاری کی گئی ہے بہت ہی پرسکون جگہ پہ مسجد یہ تعمیر کی گئی ہے مسجد کے بلکل دائیں جانے پہ آزربائی جان اور آرمینیا کی جان کے شہدہ کی آدگار ہے وہاں پہ بہت سے شہدہ جو ہے وہ مدفون ہیں اور بہت ہی خوبصورت ریکے سے ان کی قبروں کو جو ہے وہ آزربائی جان کے لوگوں نے تعمیر کیا گیا ہے اور وہ ان کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں اور بلا شبہ وہ ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان کی قربانی دی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اور آزربائی جان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہدہ کو بہت زیادہ ویلی دیتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ فہر کرتے ہیں اور بلا شبہ انہیں ان پہ فہر کرنا بھی چاہیے موسیقا موسیقا باکو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام ہیدر ایلیو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کہ باکو شہر سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا گیا ہے چھوٹا سا اور بہت ہی حصورت ائرپورٹ ہے جہاں سے تقریباً دا سے پندرہ انٹرنیشنل فلائٹس لیلی فلائی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک فلائٹس بھی فلائی کرتی ہیں جب آپ باکو انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو باہر آکے آپ ٹیکسی والے جو ہے وہ آپ کو بھیرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ باہر آنے کے بعد سب سے پہلے تو آزربائیجان کی سم لے لیں جو پینتیس سے پچاس منات کے درمیان آپ کو بہت آنی مل جاتی ہے دس جی بی ڈیٹا کے ساتھ اس کے بعد سب سے پہلے آپ اوبر بوگ کرنے یا پھر بولٹ بوگ کر لیں بولٹ سب سے بہتر ہے بولٹ آپ کو آٹ سے نو منات میں انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باکو سیٹی رہتی ہے ٹیکسی والے آپ سے اسی منات بھی مانگیں گے ساٹھ منات بھی مانگیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرح کیا نیا ہے ٹوریسٹ ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس کو جتنا آپ لوٹ سکتے ہو روٹ لو تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ائرپورٹ پر لینڈ کریں سب سے پہلے آپ ازربائیجان کی سم لے لیں سم لینے کے بعد اس پہ اپنا بولٹ یا اوبر پہ اکونٹ بنا کے آن لائن بوگ کریں آپ پندرہ سے دس سے پندرہ منات میں آپ باکو پہنچ سکتے ہیں اپنے ہٹل تک باکو کے روایتی کھانے بہت زیادہ مزدار ہیں جب بھی آپ یہاں ہیں تو آپ روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستانی انڈین فوڈ کھانا چاہیں تو نظامی سٹریٹ میں دو چار ریسٹورنٹس ہیں پاکستانی اور انڈین لیکن وہ نسبتاً بہت زیادہ مہنگئے ہیں اس لیے جب بھی آپ یہاں پہ از ای ٹورسٹ ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جہاں کے روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہو وہ نسبتاً سستے بھی ہیں اور مزدار بھی ہیں اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ یعنی کی ایف سی میکڈونلڈ پیزا ہٹ ہوئے اور آپ بھی نسبتاً یہاں پہ سستے ہیں آپ ان سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں پاکستان سے اگر آپ آزربائی جان ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آزربائی جان کا ای ویزا پاکستانیوں کے لیے بہ آسانی دستیاب ہے جو کہ نسبتاً سستہ بھی ہے اس کی چھبیس ڈاللر فیس ہے اور آپ گھر بیٹھے آسانی سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کچھ معلومات آپ کو دینی پڑیں گی اور اپنا پاسپورٹ کی ڈیٹیلز میرا دینی پڑیں گی اور تین دن کے اندر اندر ویزا پراسس ہو کے آپ کو ای میل پر سیو ہو جاتا ہے میں اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن پر دے دوں گا اگر آپ آزربائی جان ویزٹ کرنا چاہے تو آپ آسانی جو ہے وہ آزربائی جان کا ویزا آن لائن اپلائی کر کے ای ویزا لے سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ باکو ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے ائرپورٹ سٹاف پاکستانی اسے اسپیشلی بہت زیادہ کو اپریٹ کرتا ہے اور کسی بھی قسم کی دشواری یا پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور ہوتل کی بوکنگ کھونی چاہیے ہوتل کی بوکنگ آپ ویڈاوٹ پے آپ بوکنگ ڈاٹ کام یا گوڈا ڈاٹ کام سے بوک کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کسی قسم کا پیسہ آپ ہی کرنا نہیں پڑے گا اس کے بعد جب آپ باکو میں پہنچ جائیں تو جو آپ نے ہوتل بوک کیا ہوئے اگر آپ وہی رکنا چاہے تو وہی رک جائیں اگر نہیں تو آپ اپنی مرضی سے اگر کچھ ہوتل بوک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آکے آپ بوک کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی آزربائی جان کے بارے میں جتنی بھی مفید معلومات تھیں میں نے آپ کو پروائیڈ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے لیکن میں بھی کچھ مسٹیک میں سے ہو گئی ہو یا کچھ ایسی چیز ہو جو میں ایکسپرین کرنا بھول گیا ہوں تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے کمنٹ کر گیا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ پروائی کروں گا اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک ہی رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہی آپ کی حوصلہ صحیح ہے جس کی حمل دورت ہے اور جس کی ہمیشہ امید رہتی ہے تو انشاءاللہ بہت جد ملے گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی